موسیقی 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 جس کی میں ہمیشہ ریسپٹ کرتا ہوں نہ صرف بیسیمیلی میں بولتی تھی لیکن کافی سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے جب بیسیمیلی کی سیٹیں چلی جاتی ہیں تو گھر پہ کام ہو جو کے بیٹھ جاتے ہیں تو میرے لئے بڑا عزاز ہے ہمیشہ وقت وقت پاکستان کی مناٹی کی کمیونٹی کی جس نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے ہمارے کرسن کمیونٹی کے آنی سفرہ سا اور دوسرے میری بہنے اور بھائیوں سب کو اسلام علیکم نمستے سسری وقال ویری گوڈ ایوننگ اور علاوہ بہت دلکش ہوئے آج کا یہ ایونٹ دیکھے اور میں ہمیشہ مثالی کمیونٹی میری مناٹی میں اگر پاکستان میں میں بھائی کمیونٹی کو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے بڑے فخر کی اور مسالی کمیونٹی ہے بھائی کمیونٹی سب سے پہلے آج آپ سب کو بھائی کمیونٹی کے اسپیشلی ایدھے رضوان جو سب سے بڑا تیوار ہے جو انہیں ویڈیو بھی دیکھی جو بارہ دن کی حضرت باولہ کی جو بگداد کے ایک باغ میں جو دوستوں کے ساتھ جو اس نے سیلیبریشن تھی اور ایک انسانت کی مطلب کہ جو بتایا گیا ہے کہ دربت کے ایک ہی پتے ہیں ایک ہی فل ہیں تو ایک انسانت کی ایک مالک کی مطلب کہ اس نے کدمات کی ہے تو آپ سب کو نیشن نیویڈی کمیشن کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو مبارل بار دوں بھائی کمیونٹی کے بارے میں دو بات کروں گا کہ میں جب پہلی مرتبہ چیرمن ہو کے آیا تھا تو ان لوگوں نے میرے کو انوائٹ کیا تھا اس سانباد میں میں آ گیا تھا میرے سار میری بہن بھی تھی میری پوری ٹیم تھی ہم گئے تھے وہاں پر میں نے پرس ٹائم اپنی لائی میں اس کمیونٹی کے پاس گیا تھا جس کو میرے کو پتا بھی نہیں تھا دل کی بات ہے اتنی میری دل خوشیرین کی ایڈیوکیشن دیکھ کر بھائی کمیونٹی کا نام میں نے سنا ہے میں بتاؤں گا آپ کو پر یہاں پر ان کی جو عزت اور احترام اور خلوس اور پیار ایک انسانت کا جذبہ دیکھ کر پاکستان میں باب خدا میرے دل میں الفاظ نہیں جو میں آج آپ لوگوں کہہ سکوں اور اس کے بعد ابھی کراچی میں نوروز کا پروگرام تھا اور وہی دن تھے جس دن نو راتے جو ہمارے ہندو کمیونٹی کے ہوتے ہیں ان کے نوروز چل لیتے ہیں اور ہمارے نوراتے چل لیتے ہیں نائی دن کے سیم دیز میں دیکھو خدرت والے جو آپ بات کینے ایک ہی درد کے پتے ہیں ہمارے پاس نوراتے ہوتے ہیں جو نو دن ہم اس کی پوجہ پار کرتے ہیں اور آپ کے پاس نو روز تھی اور سیم ہسٹری تھی میں نے تھوڑی ہسٹری جا کے پڑھی تو وہ بھی سیم ہسٹری تھی ہم بھی گندم لگاتے ہیں اس میں چاول لگاتے ہیں اور نو روز DRW جو اس کی جڑے نکلتی ہے نا ہم بھی اس کی پوجہ پار کرتے ہیں اور جب میں آپ کے پاس گیاتا تو وہ بھی تھالی میں وہ ہی مطلب کہ اگایوی چیزیں ہمارے آگے لے کے آئے تھے تو مطلب کہ بڑی سیمیلرسٹی ان کے ساتھ ملتی تھی اور وہ اسکول جو نیو ڈیس اسکول ہے میرے بچوں نے بھی تعلیم وہیں سے حاصل کی تھی چار میرے بیٹے چاروں نے وہیں سے ایڈیوکیشن حاصل کر کے آج کینڈا میں وہ ایڈیوکیشن کے لیے گئے ہوئے نیو ڈیس اسکول سے گئے ہوئے تو ماشاء پاکستان میں پاکستان میں ایڈیوکیشن کے حوالے سے یہ بہت بڑا کریڈٹ بھائی کمیونٹی کو جاتا ہے میں ہمیشہ فخرتے کہتا ہوں شاید ایسی کمیونٹی میرے کو کوئی دنیا میں نظر آئے بھائی کی طرح نو کرائیم کبھی بھی آپ نے بھائی کمیونٹی میں کسی کرائیم میں نہیں دیکھا ہوگا نہ سنا جو ہوگا آج تک میں نے تو اپنی لائی میں تریپن سال کی میری ایجے میں نے بھائی کمیونٹی وہ کسی پرائیم میں نہیں سنایا نہ دیکھا ہے کبھی بھی میں نے کئی بھی نہیں پڑھا ہے ایڈیوکیشن سوشل میڈیا کتنی آج پاسٹ ہے وہ تو چھپتی نہیں ہے وہ تو ہر کسی کے لیے لگ دیتی ہے مگر بھائی کمیونٹی کے لیے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ان نہ سنایا سیکنڈ بات سیاسی پولٹیکل سائٹ پہ وہ بھی کبھی میں نے ان کو نہیں دیکھا میں نے تو دل کی بات جب ان سے کمیونٹر سے ملا اسلام آباد میں بھی ملا سیما سے کافی ساری ڈاکٹر فراز صاحب بیٹھے ہوئے اور کراچی میں بھی ابھی انٹرپیت ہاروینی کا جو پروگرام تھا وہاں پر بھی بائی کمیونٹر انرمائندہ تھا اس نے پتا ہے کہ ہم جو وار دیتے ہیں نا تو میاں پتہ نہیں کس پارٹی کو دیکھے آتا ہے اور وائپ کس پارٹی کو دیکھے آتا ہے یہ بھی ہم کو نہیں پتہ ہے ہم آپ کو شیئر نہیں کرتے ہیں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنا تو الگ چیز ہے یہ پتہ نہیں کہ اس نے وہ کس کو دیا ہے میں نے کس کو دیا ہے میں تو حیران ہو گیا ان کی باتیں سن کر ہم کتنی مطلقہ آپ ہر لڑائی جگلے کرتے ہیں میلے میں پڑوسیوں میں سیاست کے لیے مگر انکیتوں میں دیکھے بڑی حرم اور دوسری پار میں نے نہیں دیکھا پاکستان میں کبھی بھی ان لوگوں نے گورنمنٹ سے ایسے ہاتھ خیالے آؤ کے دس ہزار کے چیک دو بیس ہزار کے چیک دو پچاس ہزار کے دو یا دوسرے فرنڈ دو ہماری منارٹی میں ہم سب لوگ گورنمنٹ سے لیتے ہیں چاہے ہندو ہیں کرسن ہیں سکھ ہیں میں نے بائی کمیونٹی کا بھی جب سے میں نے یہ عوضہ سنبھال آئے میں نے نہیں دیکھا کوئی بائی کمیونٹی کا کوئی آیا ہو کہ ہم کو یہ مدد کرو یہ اس حوالے سے نہیں آئے کبھی بھی تو برحال یہ میرے لیے ایک پراؤڈیلی ہماری کمیونٹی ہے پاکستان کی ایک ہماری پاکستان کی آپ پہ پہ پیچان ہے اور دکھ ایک بات کا میروں کو ڈیفنیٹ ہوا جب میں چیرمن نیشن بنائی کمیونٹی کا نمائی نائس کمیشن نے نہیں تھا گلتی ہو گئی یہ یہ کوئی سازش بھی نہیں تھی یا کسی نے دیکھوار بھی نہیں کیا یہ قدرتی مطلب ایک سمجھو کہ آپ مس ہو گئے اس میں سے اور جب سے میری بڑی بین سارا صدر نے ایک کم میں بنایا ہے جو آگے بھیجا ہے اور اس میں ہم نے باقاتے ایک سیٹ بائی کمیونٹی کی رکھی ہے ویسے بھی آپ ہمارے لیے ہانر بل اعزازی میمبر ہیں کسی میٹی میں بھی آپ لوگ آ سکتے ہو آپ اپنی جو بھی باتیں ہم سے شیئر کر سکتے ہو ہم کو آپ سے پھائدے ہوں گے آپ کو ہمارے سے پھائدے ہو دیئے ہم کو آپ سے پھائدے ہوں گے ہم کچھ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں انسانت کے ناتے پہ میں نے تو وہ پایا ہے آپ لوگوں میں دل کی بات بتاؤں بائی کمیونٹی میں اسپیشلی دو ازار تیرہ چودہ میں میں دو سال میں انڈیا گیا تھا تیرہ اور چودہ میں تب میں بائی کمیونٹی کا تو ناظرین میں نے پڑھا ہے نام دیکھا ہے لوٹس ٹیمپل بھی میں وہاں پر گیا تھا بائی کمیونٹی کا اور جو عبادت کا طریقہ میں نے دیکھا وہاں پر باپ خدا انسانت کی ایک مثال اگر ملتی ہے تو آپ اس لوٹس ٹیمپل میں جائیں آپ کو انسانت کی عبادتگہ کیسے ہوتی ہے کہیں کسی بھی مذہبی فرقے کو کوئی روک نہیں تھی کہ آپ کس مذہب سے آپ کوئی نہیں ہر کسی کو آزادی تھی کہ وہ اپنا آئے اور بیٹے آپ کے آرام سے سپون سے جو اس کو خدا وہ یاد کرنا ہے اپنا بیٹھ کے یاد کریں تو برحال اچھی اچھی میں نے آپ کے بارے میں لوٹس ٹیمپل میں بھی وہاں بھی جاتا وہاں بھی اس لوگوں سے ملا تھا تو اچھی باتیں میں نے سنی ہے اور سیکنڈ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں جیسے بڑی بین ہے میری آسیہ انیاسز نے بات کی ہے نیشن مینیٹی کمیشن کے حوالے سے دیفنیٹی ایک کریڈیٹ ہماری پاکستان گورنمنٹ کو جاتا ہے اور ملسٹری ریجیس افیرز کی پوری آفسران آج ادھر بیٹھے رہے ہیں ان کو جاتا ہے جن لوگوں نے پہلی مرتبہ پاکستان میں آزادانہ یہ نیشن مینیٹی کمیشن بنائی اور اس کا سربراہ ایک مینیٹی کے بندے کو لگایا تو یہ دیفنیٹ ایک پازیٹ ہمارے ملکی سین ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کی اقلیت پاکستان کی پہچان ہے ہمیں ایک گل دستہ ہے پاکستان کی اقلیت یہ تو ہر دنیا کے جان بھی اگر مینیٹی کوئی ہمارا مذہب تو نہیں ہے انجього میں جائیں گے تو مسلم آپ کو مینیٹی میں ملیں گے کسی اور ملک میں کوئی کرشن آپ کو میجارڈی میں ملیں گے اقلیت اقلیت میں ملیں گے کئی ہندو آپ کو اقلیت میں ملیں گے تو یہ مذہب مینیٹی ہمارا نہیں ہے پاکستان کی اقلیتی پاکستان کے ایک سچی سپائی ہیں ہمیشہ ان لوگوں نے پہلے پاکستان کو دیکھا ہے پھر ان لوگوں نے بولا کہ پہلے ہمارا مذہب ہے پہلے ہمارے لئے پاکستان ہیں اور انسانیہ ہمیشہ جب سے میں نے یہ عوضے سنبھالیں میرے پاس میرے بارہ میمبر ہیں ہر مذہب سے تیلک رکھنے والا میرا میمبر ہیں اس میں میرے لئے ہنربل ہیں قبلہ آیاد صاحب بھی ہیں مکتی گلزار نعیم صاحب بھی ہیں روح اکلال کمیٹی کے چینمنٹ بھی ہیں تین میرے کرشن بھائی بھی ہیں تین ہندو بھی ہیں دو سکھ بھی ہیں ایک کلاج کمیٹی کا ہے ایک فارسی کمیٹی سارے اچھے چھے لوگ پڑھ گیا ہیں جن سب کسی بھی سیاسی پارٹی سے واسطہ نہیں ہے میں ایک چیز کلیے کر دوں کہ نیشن مناڑی کمیشن کا کسی سیاسی پارٹی سے واسطہ نہیں ہے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے تاکہ پاکستان کو کوئی ڈال نہیں لگے پاکستان کی مناڑی کے لیے ہم نے آتے ہی میری بڑی بین نے سارا صدر نے ایک پہ کام کیا انٹرپیٹ آرمینی کے بل پہ ہم نے کام کیا اور پوری سپورٹ رہی ہے ہم کو منسٹر آپ ریجیس کی افیس سے جتنے بھی آپ ہی سب بیٹے ہیں ہر بیٹی میں ان لوگوں نے ہم کو ٹائم دیا ہے میں اسپیشلی ریمانی صاحب کو تو بہت بڑا میں اس کا شکر بزاروں کہ اس نے جتنے بھی سجار ریمانی صاحب کی دل کی بات بتا ہوں ہمارے جتنے بھی بذبی تیوہ ہوئے اسلام آباس سے ابھی شاید چترال میں گئے ہوئے تھے رات وہاں سے پہنچیں